چندریان 3 کامیاب ہو گئے سب سے پہلے آپ مون مٹھا کریں پھر بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں چندریان 3 کامیابی سے مون کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کر چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی ریکارڈ بھی بنا چکا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تمام دنیا نے ساری دنیا نے وہ کلپس دیکھی وہ ویڈیو دیکھی اسرو کی خوشی دیکھی جذبات دیکھے بھارتیوں کی خوشی دیکھی اگر اسرو کی بات کریں تو یوٹیوب پہ آج تک کا سب سے بڑا ریکارڈ بنایا ہے کہ ایک ٹائم پہ لائیو ایٹ ملین سے زیادہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور تین سے چار گھنٹے کے دوران جیسے ہی یہ مشن مون کمپلیٹ ہوا تین سے چار گھنٹے کے دوران تقریباً اسی ملین لوگوں نے اس مشن کو اسرو کے پیج پہ یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ میں دکھاؤں تو مٹھائی کا ڈبا بھی موجود ہے ہم جو ہے یہ جو لوگ چندریان 3 کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ چندریان 2 کی طرح چندریان 3 بھی جو ہے انفورچنیٹلی ناکام ہوگا آج ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو سپیشل میسیج ہے میرا کہ جن کے اندر لگن ہو محنت ہو اور کچھ کرنے کی چاہ ہو وہ چاند کیا چاند سے پار کی دنیا میں بھی جا سکتے ہیں پاکستان میں بھی کوئی ایسی ویو آنے کی امید ہے پاکستان کے لوگ بھی ٹیکنالوجی کو لے کے اتنا انٹرسٹ رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کامیابی کو اتنی بڑی کامیابی کو یہ صرف ایک کنٹری انڈیا کی کامیابی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کامیابی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو پاکستان کے لوگ اس کے اوپر کیا کنگریچولیشن کہتے ہیں کیا اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا اپنی 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 رکھتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے جی تو کل بھارت نے جو اپنی پاور دکھائی ہے جو اپنا پرچم لے رہا ہے چندرما کے ساؤتھ پول پر جو کہ آز تک کوئی بھی ملک نہیں کر پایا نا رسیا نا جاپان اور نا چائنہ کر پایا وہ بھارت نے کر دکھایا تو اس بڑی اپ لبضی کے لیے آپ سب کو بہت 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 بہتیا اور پاکستان کو میری طرف سے پتہ نہیں کتنے کوئنٹل برنول فری خیر پاکستانیوں کی تو جلن برنول سے بھی کم نہیں ہونے والی کیونکہ جلن بہت خیری ہوئی ہے میں کال سینٹر میں جواب کرتا ہوں کال سینٹر میں جواب کرتے ہیں خبر سنی ہوگی چندریان سری کے حوالے سے کہ وہ ساؤتھ پول پہ کامیابی پہ پہ پہنچ چک ہے مون پہ کامیابی سے پہنچ چک ہے دیکھیں یہ سب ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا ریال میں یہ ریالسٹک خبر نہیں ہے یہ سر لائیو دکھایا گیا ہے سر لائیو تو کچھ بھی آپ جو ہے اس کو دکھا سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اتنا بڑا گرافک ڈیزائنر بیٹھا دنیا میں ٹھیک ہے اب پاکستانی ہیکرز ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچے یہ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے اللہ نوز ڈیٹ نہیں نہیں پھر بھی آپ کے کیا خیال ہے میرے حساب سے شاید پاکستانیوں پہنچ گیا ہو شاید نہیں بھی پہنچ ہو ٹھیک ہے اگر پہنچ گیا تو اگر وہ میند کر رہے ہیں نا تو ان کو صلاح ان کو ضرور ملے گا ٹھیک ہو گیا یہ ایک دستور ہے دنیا کا دلکل ایسے یہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور آج اگر میں ان کے یہ ریاکشن دیکھے یا ان کی اپینین دیکھے تھوڑا میں حیران ہوا ہوں کہ بھئی آپ کو لگتا ہے کہ اتنے پوری دنیا کو کوئی بھیپپ بنا سکتا ہے کہ بھئی ہم نے ڈیٹنگ کر کے یہ ایسے تو ہم بھی کہہ دیں کہ ہم بھی چلے گئے ہیں ڈیٹنگ کر کے اس طرح تو میں بھی اپنی پکچر اڈیٹ کر کے کھوں گا ہوں میں چاند پر کھڑا ہوں اچھا میں نہیں رام سٹروم پھر دنیا نہیں مانے گی نہیں نہ ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے می بھی کہ وہ پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ان کو تو پوری دنیا نے مبارک بات دی ہے اس کا مطلب پہنچے ہیں تو دی ہے پہنچی ہوگی پہنچ گیا ہوگا چلے مال لے پہنچ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا سپیشیف وہاں پہ پہنچ گیا ہوں کو دنیا نے مبارک بات دی ان کے پیچھے ان کی بہت ایفٹ ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگ اس ایفٹ کو مان نہیں رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ہی کہہ رہا تھا ہاں 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 کہ یار نہیں ایسا بھی ہو سکتا انسانی ذہن ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے یعنی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا کہ اگر یہ والا کنٹری یعنی نیپر کنٹری انڈیا کچھ کرے گا تو اسے ہم اتنی جلدی مانیں گے نہیں ہیٹ کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لف کو کوئی پرموٹ نہیں کر رہا ہوتا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا آرٹسٹ ایسا ووکلسٹ اگر میں ایک چیز کو دیکھوں ہاں ہاں کہ یار پیس فل سلوشن نکالو ہر چیز کا ہر چیز کا پیس فل سلوشن ہوسکتا ہے ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہم ماننے کو بھی تیار ہوتے ہیں ایٹ ملین سے زیادہ لوگوں نے ایک ٹائم پر اسے لائیو دیکھا ہے ابھی تک تقریباً ستر اسی ملین لوگ دیکھ چکے ہیں دو تین گھنٹے کے اندر اندر کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر پھر اس میں کیا کمال ہے آپ دیکھیں گے واگا پارٹر پر ہماری لات ان سے اچھی اٹھتی ہے اس میں کیا کمال ہے وہ اگر وہاں چلے گئے آپ کیسی بات کر رہے ہیں باگا پارٹر اور مون میں تھوڑا فرق ہے ہماری لات جو ہے وہ انڈیا کے جو لات ہے نا اس سے اچھی اٹھتی ہے تو اس میں کیا کمال ہے وہ چاند پر چلے گئے ہم تو لات ان سے اچھی اٹھاتے ہیں نہیں اگر یہی سوچ ہماری رہے گی آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو لات بھی نہیں اٹھے گی اور لات وہ اٹھائیں گے بھی نہیں ہماری کل کو دونوں لاتیں اٹھیں گی تو پھر کیا رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے نا ہم ہم چاند تو کیا ہم بھائی نا یہ جدیرے کسی پر نہیں جا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم جب انڈیا سے جیتنے کی مقابلے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے مقابلے کی بات کرتے ہیں کرکٹ میں ٹھیک ہے اب کرکٹ میں ہم کہتے ہیں ہم کسی طرح انڈیا سے جیت جائیں ٹھیک ہو گیا باقی محمد اسامہ محمد اسامہ سب سے پہلے آپ مو مٹھا کریں انڈیا کا چندریان جو ہے کامیاب ہو گیا دیکھیں سب سے پہلے انڈیا کو مبارک بات ہے کہ انہوں نے تنی بڑی کامیابی چیف کی اور میرے خواہ سے سے پہلے بہت سارے کنٹریز نے خوشش کی تھی وہ کامیاب نہیں اور ان کا کامیاب ہو گیا اسی ساب سے مبارک بات ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک بات کوشش کی ہے تو ہمیں بھی ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم زندگی پر یوں ہی پسے رہے کہ جی مختلف مختلف میں ہمیں کچھ بڑا کرنے چاہیے کچھ آکے جڑنے چاہیے مجھے پورے یقین ہے یہاں پر کے اندر اس مارگیٹ کے اندر جتنے بھی نوجوان پڑے لگے کڑے آپ ہو یہ یہ سب سب کے اندر ٹیلنٹ ہے میرے اندر بھی ہے سب کے اندر ٹیلنٹ ہے صرف تھوڑا سا وہ کہتے ہیں وہ سونے کی امت سنار جانتا ہے ہمیں ایڈیل کچھ لیڈر ہونے چاہیے کچھ تھوڑا بہت ہمیں پاپلیٹی ملنے چاہیے تھوڑا بہت ان کو یقین دنانے چاہیے پہ لانے چاہیے تاکہ اس ساب سے یہ بھی آگے جائیں مقصد یہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ چاند پر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں آپ ایک سردرد کی گولی جو ہے وہ پیناڈول وہ تو آپ اپنی بنانی سکتے ٹھیک ہے تو آپ چاند پر کیسے پہنچیں گے ٹھیک آپ کیسے جائیں گے میں جائیں ویہاں socioeo menga نے پناہ لیا یہ مطلب رہے ہیں وہ مطلب یہاں بنا لیا جا غب headache em Association on人定ی بنایا تو ہم بھی بنائیں گے گاس کہیں گے یہ باری تو یہ ہم اگر مقابلہ ٹیکنالوجی میں کریں جو کہ بھائی اگر اگر انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے ہی میں سیٹ تھا نا یہی میں descent تھا کہ ہم گاز کھائیں گے گاز کھائیں گے گاز ہی کھا رہے نا یار ابھی گاز کھانے والی نوبت ہی آگئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی خالصیز یہاں بھی ملنے رہی میرے گھر کے اندر جانا وہ گٹر کا بدبودار پانی آ رہا ہے اسی سے میں نہ رہا ہوں پانی جو ہے وہ پینے کا پانی فیلٹر پہ جا کے لائن میں لگ کے مجھے بھرنا پڑتا ہے تو گاز یہی گاز کھانا ہوتا ہے کوئی مطلب فیزیکلی کوئی بلکل ہی بندہ کوئی گاز یہا تھا مار کے کیا کریں گے ہم کروڑ ڈیل کروڑ لوگ ادھر مار دیں گے وہ ادھر مار کے ہمیں مار دیں گے مطلب انسانیت کی بہتری کے لئے کچھ کیا جائے اب یہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی انڈیا چاند پہ جا رہا ہے یہ سارا کچھ کر رہے اور ہم سو سال بعد بھی آپ یہاں پر آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہو میری جگہ پہ کوئی اور اور یہاں پر ہم وہی باتیں کر رہے ہو کہ اندوستان یہاں تک چلے گیا فلاں یہاں تک ہوں ہم آج بھی اسی طرح پسے ہوئے ہوں تو ہمیں مجھے لگتے ہیں ہمیں پازیٹیفیشی کرنی چاہیے اور ہمیں ایک منٹ چینج کرنے چاہیے ہمیں ایک نیا منٹسٹ لہنے چاہیے تاکہ کل کو دنیا میں ہمارا بھی نام ہمارا بھی کوئی وجود ہماری بھی کوئی عزت ہو آپ یقین کریں افغانستان کا باز بورڈ لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن ہمارے پاکستان کا باز بورڈ نہیں ملتا کیوں ہمارا روپر ٹیریزن کا لیبل لگا ہوا ہے آہ ویزا نہیں مل رہا بلکل بلکل ویزا نہیں ملتا ایون میں کتنی دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں پڑھا لے کرونے کی باوجود بھی تو یہ صرف اس لیہ ہے کیونکہ ہمارے حکمران ان کی پرویٹیز ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے بھلے انڈیا بھی اتنا چاہ نہیں وہاں پر بھی ڈلی کو آپ دیکھ لے وہ ریپس سٹی کہتے ہیں لیکن ان کو ان کو پتہ ہے کہ دنیا کیا دے نہیں وہ ایک وقت تھا اب انہوں نے قانون لے کیا ہے کہ جو ریپ کرے گا وہاں پر کسی گرل کا دس سال کے لیے اس کو جو ہے جیل بھی دیا جائے گا اور کسی چھوٹی بچی کا اگر کوئی کرے گا تو عمر کیا کی سزا یا پھر فانزی انہوں نے تو اپنے لیے انگریزوں کے قانون ختم کر کے ایز اینڈین لاوز بنا دی دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے مجھے آپ سے ہی پتہ چلے لیکن جہاں تک بات انگریزوں قانون کی ہے تو وہاں تو انگریزوں قانون ختم بھی ہو گئے نا یہاں تو ابھی تک ہمارے انگریزوں کو سوچ ہی نہیں جا رہا ہم نے تو جس آزادی صرف اس لیے لیے کہ یہ جو ایک ٹکڑا سا میلے زمین کے اوپر کسی نے دکان بنائی کسی نے کیا بنائی بس یہ ہی ہے یہاں تک ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ایک ایسا شخص ہے اب آپ کے انٹریو میں اس کا نام بھی میں لے سکتے ہیں مجھے آپ پتہ ہے اس کے بعد پر ہم بھی اندر ہی ہوں گے بالکل ایسے ہی ہے تو یہ ہے کہ اب مینڈ سٹ ہے اس نے سوچ ان کو ان کو سوچ بدلی اور پچھتر چھتر سال بعد بے شک انہوں نے ایک ٹریک کو پہ آگا ہم تو فیلہ ٹریک بھی نہیں ہے ہمارا مینڈ سٹی وہ نہیں ہے ہمارے پرویٹیز ہی ہو رہے ہمیں بس اگر اللہ نے اگر کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمارے کوئی پرویٹیز نہیں ہے کوئی مینڈ سٹ ہمارا نہیں ہے ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ایک ہی چیز بولوں گی بھارت ماتا کی جائے اور آپ سب بھی جائے ہن جائے بھارت اور بھارت ماتا کی جائے سے کمنٹ سیکشن کو بھر دینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہن جائے بھارت بھارت ماتا کی جائے